ایمان تو آج سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کی دو اہم قسموں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے چلا ہوں کہ ایمان کی دو بنیادی قسمیں کیا ہیں یہ جو آپ کے پاس لیفلٹ ہے چھپا ہوا یہ آج کے درس کی یادگار آپ کے پاس رہے گا اسی کے حوالے سے دیکھتے جائیے ایمان کی اقسام دو قانونی ایمان اور حقیقی ایمان اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے ثبوت دینے کے لیے ابھی آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سنائی یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو باللہ ورسولہی کیا معنی ہو اے ایمان والو ایمان لا واللہ پر اس کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ دو ایمان ہیں کوئی ایک ایمان تو کسی درجے میں پہلے حاصل ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو لیکن کوئی دوسرا ایمان ہے جس کو کہ حاصل کرنے کی ترغیم دلائی جا رہی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو باللہ ورسولہی والکتاب اللہزین نزل على رسولہی والکتاب اللہزین انزل من قبل یہ جو ہمارا درس ہے بنیادی توپر یہ سورہ آل عمران کی آیات پر مشتمل ہے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نساء ہے پھر سورہ مائدہ ہے اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے لیسا للذین آمنو وعمل صالحات جداہن فیما تعینو اضامت تقو و آمنو وعمل الصالحات ثمت تقو و آمنو ثمت تقو و احسنو واللہو یحب المحسنین آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں اس کی حرمت کا جو حکم آیا ہے وہ تدریجاً آیا ہے سورہ بقرہ مصرف اتنی بات آئی کہ نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہے اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے یہ گویا کہ ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا کہ آگے بعد کدھر جائے گی اس شراب کی حرمت کی طرف جائے گی چنانچہ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب ترک کر دی اس کے بعد اگلا حکم آیا سورہ نسا میں اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں معلوم وہ اب بہت بریش ہے جو جم نماز سے روک دے جو دین کی جڑھ ہے بریاد ہے السلاة و عماد الدین اس سے روکنے والی شہ ہے یہ شراب لہٰذا کچھ لوگوں نے اس پر چھوڑ دی دیکھن ابھی چونکہ آخری حکم تو نہیں آیا تھا وہ سورہ مائدہ میں آیا فجتنبو رجس من عملی شیطان یہ گندگی ہے شیطانی عمل ہے شراب کا پینہ فجتنبو باز آ جاؤ فعل انتم منتہون اب باز آتے ہو کے نہیں اب اس پر صحابہ جو ہے ان کے رونگتے کھڑے ہو گئے اگر یہ گندگی ہے اگر یہ اتنی بری شیطانی ہے تو ہمیں تو پیتے ہوئے جو ہے عمریں بیٹھ گئیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب معاشرہ جو تھا جاہلی اس میں بھی پینے کی اصل شیطانی شراب تھی پانی نہیں پانی دھونے کے کام آتا ہے نہانے کے دھونے کے جیسے آل مغرب میں ہے آپ بھوٹلوں میں چلے جائے یہ پانی نہیں ملے گا آپ کو شراب جتنی چاہے لے پانی کا دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا پانی پینے کی چیز نہیں ہے پینے کی چیز تو شراب ہے یہی اس معاشرے میں تھا تو اب جن لوگوں کو پیتے ہوئے عمریں بیٹھ گئیں انہیں کپ کپ ہی تاری ہو گئی ہے ایک بہت ہی تشویش لاہب ہو گئی میں آج کی اسطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو جسم کے ایک ایک سل کے اندر شراب داخل ہوئی ہے تو ہماری نجات کیسے ہوگی اس پر اللہ کی طرف سے ان کے اتمنان کے لئے آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنِ صَالِحَاتَ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کرے ان پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے جو وہ پہلے کھا پی چکے جب تک حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک جو کھایا پیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے کنڈونڈ ہے لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنِ صَالِحَاتَ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا اب اس کے بعد تین رتبے آئے ہیں اِذَا عَمَتْ تَقَوْ وَعَمَنُوا وَعَمِنِ صَالِحَاتَ سُمَّتْ تَقَوْ وَعَمَنُوا جب تک کہ ان کی روش یہ رہے کہ انہوں نے تقوی کے راستہ اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر ان کا تقوی اور بڑھا وہ اور ایمان لائے اب یہاں بھی دیکھئے وہ ایمان کے دو درجے آگئے پہلا درجہ اِذَا عَمَتْ تَقَوْ وَعَمَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتَ پھر دوسرا ترجمہ سُمَّتْ تَقَوْ وَعَمَنُوا پھر اور ایمان ان کا بڑھا اور تقوی بڑھا تو وہ ایمان لائے اور ایمان لائے تو یہ ایمان کے دو درجے جو ہیں سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ثابت ہوئے اے ایمان والو ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے ابن رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا یہ ایمان کون سے اب اس کو اسطلاح کا نام میں نے دیا ہے یہ سمجھئے کہ اس کو جو قرآن مجید نے یہ یہ ترم اسطیوان نہیں کیے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان قانونی ایمان کا سارا دار و مدار اقرارم باللسان پر ہے حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیقم بالقلب پر ہے